موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان دنگل میں نیام ہوڑا گیا ایران نے اسرائیل سے اپنے سائنس دان کا بدلہ لینے کی ٹھانک لی ایرانی سپریم ٹیجر نے فوج کے نام اہم پیغام جاری کر دیا اسرائیل کو ایران کے ساتھ منگا لینا مہنگا پڑ گیا اسرائیل کے اہم شہر ایرانی مزائلز کے نشانے پر آ گئے نیامری کی صدر جو بائیڈن کا نیا انتہان شروع ہو گیا ایران نے اپنے سائنس دان کی موت کا بدلہ لینے کی ٹھانک لی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہا ہے اور کون سے اہم اسرائیلی شہر ایرانی مزائل کے نشانے پر آ گئے ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نہ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ایران نے اسرائیل میں تباہی مچا دی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ایران نے اپنے مزائلز کا رخ اہم اسرائیلی شہروں کی طرف کر دیا ایرانی سائنس دان کو مارنا اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا ٹرمپ کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش ناقام ایرانی سپریم ریڈر نے ایرانی آرمی کو اہم حکم جاری کر دیا اسرائیل کو ایران سے شدید خطرہ ایران کا خفیہ طریقے سے اسرائیل کو ہٹ کرنے کا پلین ٹرمپ ایران کو تباہ کرنے کا پلین اسی لیے امریکی میرین کور کے سابق انٹیلیجنس افسر سکارٹ ریٹر کا کہنا ہے کہ ایران میں سینئر جوہری سائنس دان موسن فخریزادہ کا قتل اسرائیل کی چال ہو سکتی ہے تاکہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے ایران کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ بند کیا جا سکے اور اس کے جوہری عزائم سے نمٹنے کے لیے جنگ کا راستہ اختیار کیا جا سکے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں یاد رہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے وقت امریکہ کے صدر باراق اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن تھے غیر ملکی اخبار میں شائع ہونے والے اپنے قالم میں سکوٹ ریٹر کہتے ہیں کہ موسن فخری زادہ ایران کے پاس ترانے انقلاب میں برگیڈیر جنرل کے احتے پر تائنات تھے اور ایرانی قومی سلامتی کے نسابی پہلوں پر کام کرتے تھے اور ساتھ ہی ایران کے فزیکس ریسرچ سینٹر کے سربراہ بھی تھے جہاں انہوں نے ایران کے جوہری افسودگی کی کوششوں میں ساز و سامان کی خریداری اور تیاری کے ماسٹر مائنڈ کا کردار ادا کیا دوستو ماضی میں دیکھیں تو اپریل 2018 میں اسرائیل کے وزیر آزم بنیامین نیتن جاہو نے فخری زادہ کو ایران کی خفیہ فوجی پرگیم کا سربراہ قرار دیا تھا تاہم ایران نے اس کی تردید کی تھی اس کے بعد 28 نمبر 2020 کو فخری زادہ قدار الحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا اگرچہ اس قتل کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی لیکن ایران نے اسرائیل کو قصور وار قرار دیا ہے رما سال جون میں امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ موسن فخری زادہ نے جوہری پرگیم کے دور استعمال سیویلین اور اسکری کی تقنیق اختیار کرنے کے لیے ایران کے جوہری ہتھیاروں پر کام کرنے والے سابقہ سائنس دانوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں تاکہ ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جا سکے مائی 2019 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تو ایران نے بھی معاہدے کے تحت اپنے بعدوں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے اس نے معاہدے کی شک نمبر 26 اور 36 کا حوالہ دیا جس کے مطابق یہ تیہ ہوا تھا کہ معاہدے میں شامل کوئی بھی فریق اگر اپنے بعدوں سے پیچھے ہٹے گا دوسرے فریق پر بھی معاہدے یا اس کی شکوں پر عمل لازم نہیں ہوگا ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دستبردار ہونے کے بعد یورپ کی جانب سے معاہدے پر عمل نہ کرنا ہی ایران کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب بنا اگرچہ ایرانی جوہری پرگیم کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات ایسے ذرائع سے حاصل کرنا ہیں جن کی ساکھ پر ہر سوالات اٹھ سکتے ہیں اور غیر نتیجہ قسم کے ذرائع اور ریپورٹس ہیں لیکن ان سب کے باوجود اسرائیل نے تمام باتوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ایران میں گھون سے برسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ایسا کر کے وہ اپنے مشکوک ذرائع کی ریپورٹس کو اچھی ساکھا ثابت کر رہا ہے با صورت دیگر یہ ذرائع اور ریپورٹس ایسے ہیں جنہیں دراز کے آخری کونے میں ڈالنا چاہیے اپنی کوششوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی خاطر اسرائیل نے ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے حتیٰ کہ ایران کے خلاف انٹیلیجنس کے معاملے میں اس کی کئی باتیں منگھڑت بھی ہیں حتیٰ کہ دو ہزار اٹھارہ کے اوائل میں جب اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے انٹیلیجنس ذرائع نے ایران سے جوہری معلومات پر مشتمل دستاویزات چوری کی ہیں تو بعد میں یہ ثابت ہوا تھا کہ جن دستاویزات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایرانی ٹھکانے سے چوری کی گئی تھی وہ اصل میں اسرائیلی دستاویزات ہی تھی جنہیں چھیڑ چھاڑ کر کے ایرانی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران کے جوہری سائنسدان موسن فخریزادے کے قتل کے بعد ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے تعلقات زیر بحث آ گئے ہیں گو کہ ایران نے اپنا رد عمل ظاہر کرنے کا عظم کیا ہے مگر اس سے زیادہ اہم سوال جے ابر کر سامنے آیا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ایران کے اندر ایک حملہ کر کے اتنے بڑے شخص کو ہلاک کر دیا جائے اور ایران کی دفاعی حکمت عملی اپنے اتنے بڑے اساسے کو بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائے موسن فخریزادے کو تہران کے نواح میں ایک ریموٹ کنٹرولڈ مشین گن کے ذریعے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا یہ مشین گن ایک کار پر نصب تھی اس حملے کے فوراں بعد ایرانی اعلی حکام نے اسرائیل پر اس حملے کا الزام دھرا اور ولایت فقی خامنائی نے بھی اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا دوستو حملے کی تفصیلات کے بارے میں متزاد اطلاع ہیں ایک اطلاع کے مطابق وہ اپنے خاندان کے ساتھ گولیوں سے محفوظ بکتر بند کار میں جا رہے تھے کہ گولیاں چلنے کی آواز آئی جس پر موسن فخریزادے اپنی کار سے باہر نکل آئے تو ایک اور کار نے ان پر فائرنگ کر دی موسن فخریزادے ایرانی وزارت دفاع کے تحت تحقیقی ادارے کے سربراہ تھے اور ایران کے سب سے نمائی سائنستان ہونے کے علاوہ پاسداران انقلاب کے رکن بھی تھے یاد رہے کہ دو ہزار بیس کے شروع میں ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورینہیم کی افزودگی کی پابندی نہیں کرے گا اور اس طرح دو ہزار پندرہ میں ہونے والے جوہری معاہدے کا بھی احترام نہیں کرے گا جو کہ ایران اور چھے بڑی طاقتوں کے درمائن تیپ آیا تھا اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے یہ بھی بتایا کہ موسن فخریزادے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایران کی پہلی مقامی ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں مصروف تھے موسن فخریزادے کے قتل کے محرکات کئی ہو سکتے ہیں جن میں سب سے اہم تو غالباً یہی ہے کہ اب امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد جو نسبتاً خوشکبار فضا پیدا ہوئی تھی اسے متاثر کیا جائے جو بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اوبامہ کے دور میں ہونے والے معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کریں گے کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکل کر امن کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے دوستو ایران سمیت باقی دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ نئی امریکی انتظامیہ اس پورے خطے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے گی اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات اس نسبتاً بہتر سطح پر پہنچ جائیں گے جہاں صدر اوبامہ نے اپنی کوششوں سے دو ہزار پندرہ میں پہنچا دیا تھے ظاہر ہے کہ ایران اور امریکہ تعلقات میں ذرا سے بھی بہتری نہ اسرائیل کے مفاد میں ہے اور نہ خلیج کے عرب ممالک اس بہتری کے خواہن ہیں اس لیے اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک کی کوشش یہی ہوگی کہ ایران امریکہ تعلقات میں کشیدگی برقرار رہے موسن فخری زادے کے قتل کے پیچھے ایک اور محرک یہ بھی ممکن ہے کہ ایران کو فوری رد عمل پر اپسایا جائے تاکہ ایران اسرائیل اور عرب ممالک کے خلاف کارروائی کرے یا پھر کم از کم ایسے بیانات دے جس سے امریکہ میں موجود ایران دشمنت لابی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ جو بائیڈن پر دباؤ ڈال کر باہمی کشیدگی برقرار رکھیں اسی دوران جمن میں ہوسی باقیوں نے بحیرہ احمر کے قریب جدہ میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیب پر حملہ کیا جس پر ایران میں سختگیر اخبارات نے اسے قدس میزائل کا کارنامہ قرار دیا جو ایران کا تیار کردہ میزائل ہے دوستو خالیہ برسوں میں ایران اور سعودی عرب یمن کو اپنی پروکسی جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے پہلے ایران کی حمایت جافتہ ہوسی شیعہ قبائل نے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کیا اور اس وقت کی حکومت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جس نے جنوبی یمن میں اپنا ٹھکانہ بنا کر ادن سے حکومت شروع کی لیکن اس طرح یمن ایک بار پھر شمالی اور جنوبی حصوں میں بڑھ گیا شمالی یمن پر ایران کے حمایت جافتہ ہوسی شیعہ قبائل کے قابض ہونے کے بعد ایران اور متحدہ عرب امارات نے جنوبی یمن سے فوجی کا روائی کا آغاز کیا اس طرح ایران اور عرب ممالک ایک دوسرے کے مقابل صف آ رہا ہو گئے اب موسن فخری زادے کے قتل کے پیچھے صدر ٹرم کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے جو جاتے جادے بھی ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دوست اسرائیل اور عرب ممالک ان سے خوش رہیں دو ہزار بیس کے عوائل میں صدر ٹرم نے ایران کے ایک اور بڑے فوجی رہنما جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں حلاق کرایا تھا جو اکمام متحدہ کے مطابق ایک غیر قانونی حملہ تھا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانے مل سکے شکریہ